بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آجنتیس مارچ برو سنوار ہم بات کریں گے تین ایم اشیوز کے حوالے سے قبضہ مافیہ کے خلاف مجاب حکومت نے اور لاہور کی انتظامیہ نے بڑی کاروائی کی ہے وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ پاکستان مسلمی قنون کے سینئر رہنوما ہیں جن کے خلاف کاروائیاں کی گئی ہیں وہ ڈیٹیلز اور یہ آج کی کاروائی ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ساتھ ہم بات کریں گے مریم نواز کی طلبی کے حوالے سے ایک چھبیس مارچ کن کو طلب کیا گیا تھا اور اب دوبارہ جو طلبی کا معاملہ ہے وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور یہ اداروں کا بڑا سرپرائز ہے شریف خاندان اور مریم نواز کے لیے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لاہور میں لاہور کی انتظامیہ نے آج بڑی کاروائیاں کرتے ہوئے سوہ تین عرب روپے مالیت کی بارہ سو تینتالیس کنال سرکاری ارازی واگزار کروائی ہے قبضہ مافیا سے اس میں جو ایسی ہے سٹی ایسی سٹی لاہور فیضان احمد اس نے دو نو سو سیتیس کنال سترہ مرلے واگزار کروائے ہیں جو قبضہ مافیا سے اسی طریقے سے جو ایسی ریوینڈ ہے ادنان رشید اس نے اٹھارہ کنال جو ارازی ہے سرکاری ارازی ہے وہ واگزار کروائی ہے ایسی موڈل ٹون ابراہیم ارباب اس نے چھتیس اکڑ جو سرکاری ارازی ہے وہ واگزار کروائی ہے اور یہ بڑی کاروائیاں تھیں جس میں جو لاہور پولیس ہے وہ بھی ساتھ موجود تھی اور اس میں ال ڈی اے بھی تھا اس میں انٹی کرپشن اتھارٹیز بھی ساتھ تھی اور بڑی کاروائی کے بعد یہ ساری جو زمین ہے یہ واگزار کروائی گئی ہے آپ خود اندازہ لگائیں لاہور زلہ میں اتنی اربوں روپے کی قیمتی ارازی پر سرکاری ارازی پر لوگ عبیس تھے یہاں یونیورسٹیاں بن سکتی ہیں یہاں ہاؤسپیٹلز بن سکتے ہیں یہاں عام آدمی کی فلاح کے لیے جو کنسٹرکشن ہو سکتی ہے یہاں پر جو نیا پاکستان ہاؤسنگ سکیم ہے اس میں یہ چیزیں بینیفٹ دے سکتی ہیں اور یہ وہ مافیاز تھے جنہوں نے اتنے لمبے عرصے سے ان زمینوں پر قبضہ کیا ہوا تھا کوئی ان کو چھیڑتا نہیں تھا کیونکہ اس میں وہ لوگ انڈیریکٹلی انوال تھے جو اس وقت کے حکمران تھے دوسری طرف جو مظفر گرڈ میں انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہیں سابق رکن ہیں قومی اسمبلی ملک سلطان محمود ہنجرہ ملک سلطان محمود ہنجرہ سابق ایمہ نے ہیں پاکستان مسلم لی گنون کے ان کے جو سابق وزیر احمد یار ہنجرہ یہ بھی پاکستان مسلم لی گنون سے ان کا تعلق تھا زلائی کانسل کے سابق چیرمین ملک افضل ہنجرہ یہ بھی پاکستان مسلم لی گنون کی ہی ٹکٹ پہ الیکشن لڑے تھے اور چیرمین بنے تھے زلہ کے اور ساتھ ان کے تین پٹواری جو حلکہ پٹواری تھے ان کے خلاف لشاری والا جنگل یہ ایک بہت بڑا جنگل ہے مظفر گرڈ میں اس پر پچیس سال سے یہ ایک ہی گھر کے تین بڑے وڈیرے سیاسی وڈیرے جن کو شہباز شریف اور نواز شریف کی اشیر باد حاصل تھی ان کو جو ہے ان کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا ہے اور ان سے جو وہ واگزار کروائی گئی ہے زمین اب یہ ڈپٹی کمیشنر ہیں امجد شعب ترین انہوں نے جو ہے وہ ایف ای آر درش کی ان کے خلاف اور ایف ای آر درش لیکن پولیس اپنی کاروائیاں کر رہی ہے اور پولیس نے یہ کہا ہے کہ وہ ان کو گرفتار کریں گے اور وہ چاہے جہاں چھپ جائیں وہ اداروں سے نہیں چھپ سکتے ان کے خلاف جو ریپورٹ آئی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے توسہ براج کے قریب محکمہ جنگلات کی دو ہزار تین سو ستر اکڑ زری عراضی پر قبضہ کیا ہوا تھا کوئی سو کنال نہیں کوئی ہزار کنال نہیں دو ہزار اکڑ سرکاری عراضی پر ان لوگوں نے ہجرہ برادران نے قبضہ کیا ہوا تھا اور یہ غیر قرونی قبضہ تھا اور جو یہ تقریباً ہر سال اس عراضی میں سے پانچ کروڑ روپے کما رہے تھے اب اندازہ لگائیں کہ انہوں نے پچی سال میں کتنا کما لیا اور کتنا ملک کو نقصان پہنچا جو یہ صرف اس کی آمدن کی بات ہو رہی ہے جو ایک سال کی تقریباً پانچ کروڑ روپے آمدن تھی جی زمین پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا ایسی جو تھے انہوں نے بتایا ریپورٹ کی انہوں نے کہا کہ زمینوں پر قبضے میں ملوث جو آپاشی کے جو اہلکار تھے محکمہ آپاشی کے وائلڈ لائف کے جو اہلکار تھے اور محکمہ جنگلات کے اہلکار ان عدداران کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور ان کے خلاف بھی مقدمہ درج کیا گیا ہے اور جو ہلکا پٹواری ہیں جو تین پٹواری ہیں اس علاقے کے ان لوگوں کو بھی جو گرفتار کیا گیا ہے دوسری جانب جو زلی اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے بتیس ہزار کنال جو سب زمین ہے اور قدرتی جھیلوں کو محفوظ بنانے اور وہاں پر گولف کورس کا قیام امر ملانے کا فیصلہ کیا ہے ڈپٹی کمیشنر نے کہا ہے کہ زلی انتظامیہ جنگل کو سفاری پارک بنا رہی ہے تاکہ لوگ کسی بھی وقت محفوظ علاقے کا دورہ کر سکیں اور انہوں نے اس کے لیے ٹیمیں بھی تشکیل دے دی ہیں اور ساتھ جو ان کی گرفتاری ہے اس کے حوالے سے بھی جو بڑی کاروائیاں ہیں وہ دو ٹیمیں تشکیل دے دی گئی ہیں ایک ٹیم ڈیرہ غازی خان میں جہاں پر ان کے محلات انہوں نے بنائے ہوئے ہیں یا ڈیرے بنائے ہوئے ہیں وہاں پر جو ہے وہ چھاپا مار کاروائی کی ہے اور دوسری ٹیم نے مظفر گھر میں کی ہے اور ان کی گرفتاری کے لیے بڑے پیمانے پر جو کوششیں ہیں وہ تیز کر دی گئی ہیں انتظامیہ کی طرف سے اب یہ تو قبضہ مافیا کے خلاف جو پنجاب حکومت کی کاروائیاں ہیں اور یہ دن بدن تیز ہو رہی ہیں اور قبضہ مافیا کے خلاف مختلف ازلاع میں اور پنجاب کے چھتیس کے چھتیس ازلاع میں یہ کاروائیاں جاری ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں ایف آئی اے کی کاروائیاں اور ایف آئی اے نے جیسے شوگر مافیا کے خلاف جو بڑی کاروائیاں شروع کی اور اس میں جو بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کیا اس میں جو شوگر ٹریڈ ایکسچینج کے نام کا ورڈس اپ گروپ جو ہے وہ سامنے آیا جس میں ڈیلی بیسز پر شوگر مافیا یا جو سٹا مافیا تھے یا جو ڈیلرز تھے یا جو بروکرز تھے شوگر مافیا کے وہ کاروائیاں کرتے تھے اور وہ وہاں پر ڈسکس کرتے تھے کہ کیسے عام آدمی کو لوٹنا ہے کیسے عام آدمی کو ہم نے نقصان پہنچانا ہے اور ایف آئی اے نے یہ ریپورٹ بھی سامٹ کروائی تھی کہ ایک سال میں ایک سو دس ارب روپے عوام کی جیبوں سے نکالے ہیں ان شوگر مافیاز نے اور یہ ایک سال کی جو خسارہ تھا جو ڈیریکٹ عوام کو آیا جس کے بعد پھر ایف آئی اے نے کاروائی شروع کر دی تھی نیب نے اپنی جگہ پر کیسز بنائے پھر ایف آئی اے نے منی لانڈنگ کے مقدمات درج کیے اب یہ جو دہرہ کار ہے یہ وسیع ہوتا جا رہا ہے اور آٹھ بڑی شوگر میلز کے مالکان کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں اور تمام ریکارڈ کو ساتھ لانے کا حکم دیا گیا ہے اب یہ کس کس کو نوٹسز جاری ہوئے ہیں وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایف وی اے لہور نے شوگر میلز انتظامیہ کو اکتیس مارچ سے تلبی کے نوٹسز جاری کر دی ہیں نوٹسز میں شوگر میلز کو یکم نومبر دو ہزار بیس سے سٹا مافیا کے ذریعے فروخت اسٹاک کا ریکارڈ اور ایف بی آر میں ڈیکلیرڈ شوگر فروخت کا ریکارڈ لانے کا حکم دیا ہے کہ آپ نے جو فروخت کی ہے جو آپ کا ریکارڈ سٹا مافیا کے ساتھ آپ نے جو ملی بگت کر کے جو فروخت کی اور جو آپ نے ایف بی آر کو ریکارڈ دیا ہے یہ دونوں ڈاکومنٹس طلب کر لیے ہیں اور یہ شوگر میلز مالکان کو طلب کیا گیا ہے کہ وہ خود آئیں اور آ کر بتائیں کہ انہوں نے اتنے بڑے لیور پر جو کرپشن کی ہے اور عام آدمی کو جو نقصان پہنچایا ہے اور مہنگائی کا سبب بنے ہیں اس کا جواب دیں یہ مانگ لیا ہے ایف وی اے نے اب اس میں جو ڈیٹیل ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ شوگر میلز کو تمام کارپوریٹ بینک اکاؤنٹس بینامی اکاؤنٹس کی فہرست سمیت یکم نومبر دوہزار بیس سے تمام ٹیٹیز کی تفصیل ہمراہ لانے کا بھی حکم دیا گیا ہے تاہم ادم حاضری اور ادم تعاون کی صورت میں گرفتاری کا سامنا کرنا پڑے گا یہ اس نوٹس کے اندر لکھ دیا گیا ہے کہ اگر آپ کو جو متعلقہ ڈاکومنٹس کہے جا رہے ہیں آپ وہ ڈاکومنٹس لے کر نہیں آتے یا آپ پیش نہیں ہوتے تو پھر آپ کی جو گرفتاری ہے وہ عمل میں لائی جائے گی یہ کہنا ہے ایف ای اے کا ایف ای اے لہور کا اب اس میں کس کس جو شوگر مل مالک ہے اس کو طلب کیا گیا ہے ایک تو اکتیس مارچ کو جو طلب کیا گیا ہے جو رمضان شوگر مل ہے حمزہ شہباز کی اس کو دو اپریل کے لیے طلب کیا گیا ہے کہ حمزہ شہباز دو اپریل کو یہ سارا ریکارڈ لے کے ایف ای اے لہور کے دفتر جائیں اور جب تک حمزہ شہباز زمانت نہیں کروائیں گے تب تک حمزہ شہباز نہیں جا سکتے کیونکہ پہلے ان کے خلاف ای اے درج ہوئی ہوئی ہے یا وہ گرفتار ہوں گے یا اس آثورٹی کیونکہ یہ نئے کیس میں یہ جو معاملہ ہے یہ نیا معاملہ ہے یہ نومبر دو ہزار بیس سے یہ جو سٹا مافیا کا معاملہ سامنے آیا ہے یہ ایک الگ معاملہ ہے پہلے ان کے خلاف ای اے نے ایک مقدمہ پچیس عرب روپے کی منی لانڈنگ کا الگ درج کا رکھا ہے جس میں ابھی زمانت نہیں ہوئی حمزہ شہباز کی اب کیا حمزہ شہباز پہلے زمانت کروا کے جاتے ہیں یا وہ بغیر زمانت کے جاتے ہیں یہ ایک معاملہ دوسرا جہانگیر ترین کے خلاف بھی مقدمہ درج ہوا ہوا ہے اور ان کے خلاف چار عرب روپے کی منی لانڈنگے کا مقدمہ ہے اور انہوں نے بھی ابھی تک زمانت نہیں کروائی اور انہوں نے بھی پیش ہونا ہے اب وہ کیسے پیش ہوتے ہیں یہ بھی ایک اہم بات ہے ساتھ اس میں مریم نواز کو بھی 31 مارچ کو طلب کیا گیا ہے چودری شوگر مل کیس میں چودری شوگر مل کے خلاف بھی الیگیشن ہے کہ وہ بھی سارے دھندے میں ملوث تھی اور انہوں نے بھی سٹا مافیا کو استعمال کیا بروکرز کو استعمال کیا ڈیلرز کو استعمال کیا اور انہوں نے یہ سارے فوائد اٹھائے اور اب 31 مارچ کو مریم نواز کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ یہ جو سارے ریکارڈز ہیں یہ مکمل کر کے 31 مارچ کو ایف وی اے لہور کے سامنے پیش ہوں وہ بتائیں بطور اونر چودری شوگر مل کی کہ آپ نے یہ سارا کچھ کیسے بنایا آپ نے کیسے کاروبار کیا آپ کی اکاؤنٹس کیا ہیں آپ کا ریکارڈ کیا ہے آپ سٹا مافیا کے ساتھ جو آپ کا ریکارڈ تھا جو آپ کی ریجسٹر آپ کے پاس موجود ہیں وہ بھی لے کے ہیں اور ایف بی آر کا بھی لے کے ہیں کہ جو آگے آپ ریپورٹ کرتے تھے کہ آپ نے کیا کھویا کیا پایا یہ ساری ڈیٹیلز مریم نواز سے 31 مارچ کو طلب کر لی ہیں اور یہ جو نوٹس ہے یہ نوٹس شوگر ملز مالکان کے نام کا ہے یہ شوگر ملز مالکان کو ہی طلب کیا گیا ہے اور انہی سے یہ پوچھ گئی کی گئی ہے اور انہی کے خلاف کاروائی ہوگی انہی کے خلاف مقدمات درجوں گے اور انہی کی گرفتاری عمل میں لائے گے جائے گی یہ اب یہ جو ایف وی اے لہور کا نوٹس ہے اس میں انہوں نے منشن کیا ہے کہ یہ شوگر مل مالکان کے نام ہے اور چودری شوگر مل میں جو سب سے زیادہ شیئرز ہیں وہ مریم نواز کے ہیں پھر اس میں نواز شریف کے شیئرز ہیں نواز شریف بیرون ملک ہیں جو ان کے بھائی حسن نواز حسین نواز وہ بیرون ملک ہیں تو یہاں پر جو میجر شیئر ہولڈر ہے چودری شوگر مل میں وہ مریم نواز ہے اور مریم نواز کو بائی نیم نوٹس گیا ہے 31 مارچ کا اب اس میں جو باقی ہیں شوگر ملز ہیں کے آر وائی کے شوگر گروپ مونس علائی کو بھی یکم اپریل کو طلب کیا گیا ہے المعید شوگر مل کے نمام شمیم کو بھی پانچ اپریل کو طلب کیا گیا ہے مدینہ شوگر مل کے میاں رشید میاں حنیف کو سترہ اپریل کو طلب کیا گیا ہے سات اپریل کو حمزہ شوگر مل میں میاں تیب کو آٹھ اپریل اور تاندلے حوالہ شوگر مل ہمائی اختر کو بارہ اپریل کو تلبی کا نوٹس جاری کیا گیا ہے ساتھ انہوں نے مکمل دستاویزات بھی مانگی ہیں ایف و ای اے پہلے ساتھ لوگوں کو گرفتار کر چکا ہے کراچی سے لہور میں چالیس مقدمے درج ہو چکے ہیں ایف و ای اے کے یہ جتنے بروکرز ہیں یا جو ڈیلرز ہیں یا جو سٹم آفی ہیں ان کے خلاف اب دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کہاں جاتا ہے اگر یہ اکتیس مارچ کو پیش نہیں ہوتے یا اکتیس مارچ کو جو دستاویزات مانگی گئی ہیں وہ پیش نہیں کی جاتی تو اس کے بعد ایف و ای اے کے نوٹس کے مطابق ان کو گرفتار کرنے کا جو ہے انہوں نے پہلے ہی ورنٹ یہ ایک ورنٹی ہے نوٹس ہے نوٹس میں لکھ دیا گیا ہے کہ آپ نہیں آئیں گے تو آپ کو گرفتاری آپ کی عمل ملائی جائے گی تو یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاک پاکستان گامی و ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ باد